اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو آج ہی اس ویڈیو میں ہم کریلے کی بہت ہی آسان سی بجیاں بنانے جا رہے ہیں ویسے تو مجھے خیر اس کو بنانے میں آدھے گھنٹہ لگا لیکن میں نے ریکارڈ کی تو چار منٹ کی میں نے ریکارڈ کی تاکہ آپ لوگوں کو آرام سے اور جلی سے سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلے میں نے کریلوں کو آدھا چھل ہے آدھے چھلنے سے مراد کے ہلکا سا چھلکہ اتا رہا ہے بلکل اس کا چھلکہ صاف نہیں کیا تھوڑا سا رہنے دیا ہے پھر میں نے نمک لگا کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کیلئے چھوڑ دیا تھا اور واش کر لیا تھا تاکہ اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ ختم ہو جائے پھر میں نے تین بڑے پیاز لیا ہے ان کو سلائس کر لیا ہے یہاں میں نے بھگونے میں آئل گرم کیا تھوڑا سا تیل جو ہے وہ ہم نے تیز گرم کرنا ہے جیسے کہ میں چیک کیا کہ اچھا غصہ ہو گیا ہے تو میں اب اس میں کریلے ڈال کے فرائے کر رہی ہوں اور ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ تھوڑا سا کریلوں پر کرسپی سا جو ایک کروٹ ہے کہ ٹیکسٹر وہ آ جائے اور اچھی طرح سے جو نا تھوڑا سا کلر ان کا براؤنش کی طرف چلا جائے اور کرسپی سے اس کی جو بیج ہیں میں نے بیج بھی ریموو نہیں کیا تھے اگر آپ بیج ریموو کرنا جائیں تو ریموو کر سکتے ہیں اب میرے یہاں پہ کریلے فرائے ہو گئے تھے تو میں اب ان کو نکال رہی ہوں اچھی طرح سے آپ نے فرائے کرنا ہے تھوڑا سا تیز آنچ پر جائیں تو تیز آنچ پر بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی تیز آنچ پر کیا ہے مجھے تو بہت پسند ہے کریلے اور میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور میرے گھر میں صرف میں ہی کھاتی ہوں میرے ہزبن میں نہیں کھاتی اور میری بیٹی بھی نہیں کھاتی تو میں نے اپنے لیے ہی بنائے صرف اب میں نے اسی آئل میں پیاس دال کے تھوڑا سا نرم ہو جائے گی پیاس پیس میں میں ڈیمارٹر وغیرہ ڈالوں گی باقی کی چیزیں ڈالوں گی اتنا نرم کرنا ہے ہم نے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے مطلب اتنا پکانا ہے کہ صرف کلر چینج ہو جائے اب میں اس میں ایک بڑا سلائس کا ڈیمارٹر دال رہی ہوں اور اچھا خاصا بڑا سلائس کا ڈیمارٹر میں نے کٹ کے دالا ہے سلائسز میں اب میں اس میں ادرک لسن ڈالوں گی ادرک لسن میں نے کوٹ لیا تھا بس ادرک لسن ڈال کے ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو پکانے اور پکانے کے بعد ہم نے اس میں مسائلے ڈال کے اس میں صرف دو مسائلے ڈلیں گے کون کون سے وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں نمک ڈالے گا اس میں حضبز آئے کا جتنا آپ کو پسند دو اور اب میں یہاں پہ تھوڑے سا ٹیمارٹروں کو گلاری تھی تک ایک ٹیمارٹر تھوڑے سے گل جائے اور اب میں اس میں مسائلے ڈال رہی ہوں یہ میں نے اس میں کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیے گا اور حلدی ڈال لیے بس یہ دو مسائلے اس میں ڈالیں گے اور کچھ نہیں ڈالے گا صرف دو مسائلے نمک ڈرک لسن ڈیمارٹر پیاس اور ہری مرچیں بس یہ ہمارا مسائلہ تقریبا تقریبا ریڈی ہو جائے گا میں بس اس کو دو سے چار منٹ بھونوں گی اچھی طرح کیونکہ اس میں پانی وغیر ہے تو ڈالتا نہیں ہے کریلے جو برگر پانی کی گل جاتے ہیں تو یہ ہمارے مسائلہ جیسے ہمارا ریڈی ہوگا اب میں اس میں کریلے ایڈ کرنے لگ کروں گی سوری بس اب ہم نے اس میں کریلے ایڈ کر دی ہے کریلے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو سے تین ہری مرچیں ڈال کے اس کو ڈھک کے دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا ماشاءاللہ کتنے اچھے سے دم ہو گئے اچھا میں نے یہ ویڈیو اندھیرے میں بنائی اس لیے آپ کو تھوڑا سا کلر ایسا یلو یلو لگ رہا ہوگا بہت بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ دیکھیں ہری مرچیں ڈالتی ہری مرچیں تھوڑی سی کچھے پکی رہیں گی تو وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے دیکھنے کے لیے شکریہ دیکھنے کے لیے